نمشکار دوستو دیکھتے ہیں تلہ راشی والوں کے لیے 2017 کیسا فل دینے والا ہے ورش 2017 آپ کے لیے سخ بھی لانے والا ہے اور کبھی کبھی بیچ میں پرشانیاں بھی ہونے والی ہیں ورش 2017 آپ کے لیے سفلتائیں بھی لانے والا ہے اور کبھی کبھی بیچ میں اسفلتاؤں کا موں بھی دیکھنا پڑے گا جو لیڈیز پیگنٹ ہیں 2016 میں ان کا 2017 میں بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بچے چار سال کے ہو گئے ہیں وہ سبھی بچے سکول جانے والے ہیں اور جو دو سال کے آس پاس کے بچے ہیں وہ کنڈر کاٹن کے اندر ایڈمیشن لینے والے ہیں جو بچے بارویں پاس کرنے والے ہیں وہ اس سال بہت پرشان میں آنے والے ہیں جنوری اور فروری میں اور مارچ میں ان سب کے اقزام ہونے والے ہیں جو لوگ اور جو بچے کمپیٹیشن اقزام دینے والے ہیں ان کے اقزام اپریل مئی میں ہونے والے ہیں اور کچھ ان میں سفلتا پرات کریں گے اور زیادہ تر اسفل ہو جائیں گے تو وہ کپیٹیشن فیز دیکھے آگے پڑھائی کر سکتے ہیں اور بی اے بی کام یا بی اے سی منڈ میشن لینے والے ہیں تو آپ کے جیسے نمبر ہوں گے ویسے ہی آپ کو کالیج میں داخلہ ملے گا جو بچے باہر جانا چاہتے ہیں پڑھنے ان کے نمبر اچھے ہیں تو ان کو وظیفہ ملے گا وہ باہر جائیں گے اور بینک سے لون نہیں مل سکتا ہے لیکن یہ زیادہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کے پتا جی کے پاس کیا سمپتی ہے اور پتا جی کیا پیسہ دے سکتے ہیں اور اپنی پروپرٹی جو ہے وہ مارگیج کریں گے نہیں کریں گے بینک کو جو لوگ 23-24 سال سے 27-29 سال تک کے ہیں جن کی یہ ویوانی ہوا ادھیکانش کا ویوان اس سال ہو جائے گا جن کی میری لائف ٹھیک نہیں چل رہی ادھیکتر کی میری لائف ویسی چلنے والی ہے ٹھیک نہیں چلے گی اور کچھ لوگ ڈائیورس کا بھی سوچ سکتے ہیں جن لوگوں کی میری لائف اچھی چلتی ہے وہ اچھی چل لیا گی تو ان کی جن پتری اچھی آئی تو ان کی اچھی چلتی رہے گی کچھ لوگ اس سمیں سمپتی خرید سکتے ہیں بلکہ ادھیکانش لوگ سمپتی خریدیں گے کیونکہ موڈی جی نے پروپرٹی کے ریٹ گرا دی ہیں جن لوگوں نے بلیک کا پیسہ رکھا ہوا ہے ان کے لئے 2017 اور خراب ہے اور جن لوگوں کی بینامی سمپتی ہے ان کو 2017 میں اور پرشانی جھیلنی پڑے گی کیونکہ اب موڈی جی سب یہ سٹیپس اٹھانے والے ہیں پلاسٹک منی یا انٹرنیٹ بینکنگ کی صفدائیں اب زیادہ بڑھ جائیں گی اور وہیں سے ٹرانزیکشن زیادہ ہونے والا ہے جو بڑے عمر کے لوگ ہیں ان کو ہارٹ کی ڈیزیز ڈیابیٹیز بلیڈ پریشر ہو سکتا ہے اور بڑھ بھی سکتا ہے جولائی اگست ستمبر یہ مہینے جو ہیں مہا ماری کے رہیں گے ایم سی ڈی رہی گی اس پار بھی ملیریا چکنگونیا اور ڈنگو فروری مارچ کے دن فروری مارچ کے مہینے میں ان دنوں میں جو اسثمہ کے پیشنٹس ہیں ان کے لئے سمسیہیں رہیں گی اسثمہ بڑھے گا اس پرکار سے جو لوگ لٹیگیشن میں ہیں کوئی نہ کوئی کانونی کاروہی چل رہی ہے کوٹ میں تیتھیاں لگتی رہیں گی فیصلے کم آنے والے ہیں آپ کا بھی فیصلہ کم ہی ہوگا کچھ لوگ لیکن پھر بھی جیل جا سکتے ہیں دیکھیں دوستو وہ آپ کو کافی اچھا لگ رہا ہوگا جب میں یہ پیڈکشن کر رہا ہوں یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کی راشی میں ساٹھ کروڑ لوگ ہیں اور ساٹھ کروڑ لوگوں کا ایک ہی بھیشن نہیں بتایا جا سکتا اور یہ جب بات ہوتی ہے کہ دو جار سترہ کا بھیشن دو جار اٹھارہ کا بھیشن یہ سب بھیشن کی جو باتیں ہیں یہ سب ایک سیلیبریشن نہیں ہے اور اس سے زیادی کچھ نہیں ہے اکتیس دسمبر سے پہلی جنوری ہو جائے گی تو اس سے کیا فرق پڑھنے والا وہی صبح ناشتہ وہی لنچ وہی ڈینر لیکن جو رات کو زیادہ ڈانس ڈراما کر کے آئے ہیں ان کے لئے ٹھیک ہے رات کو لیٹ سوئے ہیں یا صبح ہی سوئے ہیں تو وہ ایک ریک کو نہیں اٹھنے والے اور کچھ لوگ جو ہے وہ شراب پی کے گاڑی چلاتے بھی پکڑے جائیں گے اور اس پر گڑ بڑا بہت اور اسٹ ہوئے نہیں تو یہ ایک جنرل پڑکشن ہی ہے کچھ نہیں ہے اس کے اندر جو پڑکشن کی جاتی ہے وہ ڈیٹ ٹائن پلیس اف ورس سے کی جاتی ہے اور جوتش میں یہ پرابدان ہے کہ دو جڑوان بچے ہیں تو ان کو ایک کیا فرق ہے تو یہ جو آئے کہ دو جار سترہ کبھی شیفرل بتاؤ دو جار اٹھارہ کے اب دیکار کی بات ہے اس میں کچھ تتھیں نہیں ہے یہ صرف جو آئے دو جار سترہ ایک سیلیبریشن جیسے میں نے بتایا کہ جو لوگ یا جو انڈسٹریز انٹرٹینمنٹ فیلڈ کے اندر ہیں ان کو کچھ نہ کچھ ایسا سیلیبریشن کے ڈیز وغیرہ سوچنے پڑتے ہیں تاکہ ان کا کام بندہ اچھا چلے جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایک تو یہ ہو گیا نو ورش دوسرا نیا بھی شروع وہ زیادہ پرانا نہیں ہے چودہ فروری تو یہ جیسے سیلیبریشن پھر گوڑ گوڑ جیسے فادرز ڈے مدرز ڈے یہ سیلیبریشن ایسی ہے کارڈ چھپ جائیں اس سے ادھی کچھ نہیں ہے یہ جو ورش بدلتا ہے اس سے ہمارے جیون پہ کوئی اثر نہیں پڑتا پردکشن جو ہے وہ دشاؤں پہ اور گوچر پہ ڈیبینڈ کرتی ہے اور اوپر گرہوں کو نہیں پتا کہ نیچے ورش بدل گیا ہے ورش جو ہے وہ ہم نے بنایا ہے کہ یہ ورش یہاں سے یہاں تک دو یار سترہ مانا جائے گا تو یہ دو یار اٹھارہ مانا جائے گا وہ پہلے ورش اس پر گار سے نہیں ہوتے تھے وہ گوچر کے حساب سے ہوتے تھے کہ جب سورے اور چندرمہ مین راشی میں آئیں اور اکٹھے ہوں مطلب ہواسیہ ہو مین راشی میں تو نو ورش شروع ہوگا لیکن تب میکینکل وچز نہیں تھی تو اس لیے ایسٹرونومکل جو گھڑناوں کا سارا لینا پڑتا تھا ڈیٹس بھی ایسے ہوتی تھی اب میکینکل وچز ہیں اب ڈیجٹل آگئی تو اس لیے اب اس طرح کا دو یار ستنا دو یار اٹھارہ اس پر گار سے ہوتا تو میرے ان ویڈیو کو جو راشی بھلپے ہیں زیادہ جو ہے سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں اور نہ صرف میرے کسی کے بھی سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں آپ سمجھے گئے ہوں گے کیونکہ ایسا جو ہے یہ سبھی کے ساتھ ہونے والا ہے اور اندوشواس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں یہ صرف جو یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اندوشواس ہے جو میں نے بنایا اور باقی جو بھی بنا رہے ہیں وہ بھی اندوشواس ہے اسٹرولوجی کا مطلب سیریس پریڈکشن کرنی میریج کے لیے چائلڈ پر پرپرٹی وائیکل ہیلت ٹریبل یہی ہے سب کچھ لیکن پھر بھی اس آشا کے ساتھ آپ کا دو جا ستارہ اچھا رہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت آپ کا دھنیباہ